انہوں نے اطراف کیا کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا بائنال فریقین کہ جب یہ روایت پیش کی جاتی تو کہا جاتا کہ نہیں جناب عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے لیکن انہوں نے اطراف کیا کہ وہ اس کے قائل تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اور تحریف کیسے ہی کہا جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ تحریف قرآن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوئی مسلمان یہ مانتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تحریف قرآن کے قائل تھے کوئی اقل والا علم والا تو یہ بات کرتا ہی نہیں ہے رہی رحمان پوری صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ روافظ اور تشیعوں جو ہیں یہ قرآن سے صلال کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے ہاتھ کو قرآن کیا ہے تحریف شدہ ہے پاری معلومات اور تحقیق کے مطابق شیعہ مذہب میں قرآن محرف اور مبدل مغیر کتاب ہے ایک عالم بھی ان کے ایسے نہیں ہیں جو قرآن کریم کو اصلی اور حقیقی کلام اللہ مانتے ہیں یہ ان کا اجمائی اور اتفاقی مسئلہ چاہتے ہیں صحیح ابو بکر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں وہ سامنے کہیں گے کہ ہم تو اپنے پروسی کا اترام کرتے ہیں صحیح ابو بکر کا اترام کیوں نہیں کریں گے گھر جا کر ان کو لان تان بھی کرتے ہیں جو کچھ ان کی کتابوں میں صحابہ کے حوالے سے ہے وہ ہے صحیح رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں آٹا گندری ہوتی تھی پتوں پہ قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی تھی بکری آئی اور وہ کھا گئے تین طرح کے اس پر بات بھی کریں گے اس پر مختلف مسالے کے علامہ اکرام میں اختلاف کس نویت کا پائے جاتا ہے اور کس بیس پر پائے جاتا ہے اور اسی پر بات کریں گے اور بات کرنے کے لئے جو آج ہمارے ساتھ بہمان شخصیات موجود ہوں گی ہمارے ساتھ برونے ملک سے شامل گفتو ہوں گے سید شہباز اسفہانی صاحب اور ہمارے پاس سٹوڈیو میں جو شخصیات موجود ہیں ہم مولانا غلام اسفہ زہیر امن پوری صاحب موجود ہوں گے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نمزان کے رنگ سپیشل افتار ٹرانسمیشن کی رونک ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب ان کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں تینوں ہمارے بہمانے گرامی مارے پاس ہیں سید شہباز اسفہانی صاحب کے خدمت میں جائیں گے اور جانیں گے شاید یہ بتائیے گا کہ طلاق کے حوالے سے اگر بات کی جائے اسلام نے طلاق کی شریح حصیت کیا بیان کی ہے اور طلاق کا اصل طریقہ کا کیا ہے دینے کا اسلام میں اگر اسلام نے ہر چیت کی وضاحت کی ہے انسان کے اگر خوشی کے معاملات ہیں اس لئے اسلام کے اندر ہر پہلو پر زندگی کے ہر موڈ پر رہنمائی کی ہے اگر میاں بیوی کے درمیان نوبہ طلاق تک آ جائے تو طلاق دینے کا اصل شریح طریقہ کا کیا ہوگا اس پر بات کیجئے اگر آپ اجازت دیں کیونکہ بزشتہ ہمارے سیشن میں ایک بات رہ گئی تھی اگر اس کا میں جواب دوں آپ کی طرف سے اجازت اکھرام آپ کی سوال کی طرف آتی جی جی پلیز ہمارے زہیر امن پوری صاحب نے جو ہمارا بزشتہ سیشن ہوا اس میں انہوں نے گفتگو کی تھی حضرت عبداللہ دن مسعود کے حوالے سے کہ وہ صحیح بخاری میں تعریف قرآن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو معفضتین ہیں یہ اللہ کا سلام ہے اس کو وہ مانتے ہیں لیکن یہ قرآن کا حصہ تھا اس کو نہیں مانتے میں ایک کو بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے بہترم امن پوری صاحب کا اور انہوں نے اطراف کیا چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا بائنل فریقین کہ جب یہ روایت پیش کی جاتی تو کہا جاتا کہ نہیں جناب عبداللہ بن مسعود وہ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے لیکن انہوں نے اطراف کیا کہ وہ اس کے قائل تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے زہیر امن پوری صاحب کہہ رہے تھے چونکہ روافت اور تشیعہ یہ قرآن سے صلال کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے ہاں تو قرآن کیا ہے تحریف شدہ ہے تو میں ان کی خدمت میں اردت کروں گا کہ یہ بات کی جاتی تھی اس زمانے میں کہ جب سوشل ویڈیا نہیں تھی جب لوگوں کی دسترس کتاب خانوں تک نہیں تھی تب یہ بات کی جاتی تھی کہ جناب قرآن تحریف ہو چکا ہے لیکن اب الحمدللہ جیسے ہی ترقی ہوئی تو یہ بات بھی کھل گئی کہ تحریف قرآن کا قائل کون ہے روایت جو ہے وہ سنن ابن ماجعہ میں ہے صحیح سنن ابن ماجعہ یہ ناصر الدین البانی صاحب اہلِ حدیث کے ایک بہت بڑے محدث جنہیں بخاری زمان کا لقب بھی دیا جاتا ہے انہوں نے یہ روایت جو ہے وہ اپنی کتاب صحیح سنن ابن ماجعہ علمجلد دستانی میں اس روایت ذکل کی اور باب و رضائل قبیر اس میں روایت نمبر ہے ایک ہزار پانس سو تیرانوے حضرت عائشہ فرماتی ہے قالب رضائل قبیر کا میں ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ حساسیت ہے سوالے سے اور پروگرام جو ہے وہ بچے اور کاموں اور افراد بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کے لئے میں رضائل قبیرہ کا ترجمہ نہیں کروں گا کیا فرماتی ہے قرآن جو ہے وہ میرے سریر کے نیچے تھا یعنی میرے بچے کے نیچے تھا فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ جب رسول اللہ کی وفاعت ہوئی وَتَشَاقَ لَنَا بِمَوْتِهِ اور ہم ان کی تجیز و تقویر و تجبین کے اس میں مضروف ہو گئے دا قلت دا جن ایک بکری جو ہے وہ داخل ہوتی ہے میرے گھر میں پا قلت اور اس صحیحے کو کھا جاتی ہے تو وہ جو قرآن جو تشیع کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ جناب قرآن ان کی ہاں محرف ہیں یہاں پہ تو قرآن تقریباً جو ہے وہ بکری کھا چکی ہے تو یہ روایت حسن درجے کی انہوں نے بیان کی ہے اور اسی روایت کی تصحیح کی ہے المحلہ ابن حضم اندلوسی ابو محمد صاحب بھی جو ہیں وہ اس کی تصحیح کرتے ہیں اس میں جلد نمبر الجزول حادی اس کی گیارمی جلد اس میں تصحیح کرتے ہیں مطن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ گزشتہ جو سیشن میں بات ہوئی تھی یہ اس کا جواب ہو دیکھر اسفانی صاحب اسے بڑھ کے آگے آپ بات اسے بڑھ کے ہمیں آگے بات نہیں کر لینی چاہیے آپ تو دیکھیں کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے آپ غزہ اور فلسطین کے اندر دیکھیں دشمن تو یہ نہیں دیکھ رہا کاڑتے ہوئے یا بمباری کرتے ہوئے کہ یہ شیعہ ہیں یا یہ سنی ہیں اب تو بعد یہاں تک ایران کے پریزیڈن نے بھی اب تو ایک بہت بڑا انیشیٹیو لیا جب توہین قرآن ہوئی تو انہوں نے جو مصف سعودیہ عرب کا پرنٹ ہوا تھا وہ مصف انہوں نے اقوام متعدہ میں اٹھا کر یہ بات یہ تقسیم ختم کر دی کہ شیعہ اور سننی کا قرآن اب ایک ہے تو اس لیے اب اسے بڑھ کے ہمیں بات کرنے چاہیے ہم اپنے موزق طرف آئیں گے طلاق کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت گزارش کی دی طلاق کی شریح حصیت اور اس کے ساتھ طلاق اگر دینے کی نوبت آج اس کا شریح طریقہ کار گیا پلیز یہ افضاحت کر دیجئے جی میں آنس کر رہا ہوں بلکل آپ کی بات بہت اچھی ہے بہت اچھا پیغام جو ہے وہ ایک ملت کیلئے جائے گا اور غزہ اور پلسطین کے حوالے سے جتنا انیشیٹیو مذہب تشیعہ کی جانب سے اور رہبر موظم جناب ایت اللہ اللہ عزمہ خامنائی صاحب کی طرف سے لیا گیا اور غزہ کی مدد کی گئی میرے خیال میں عالم اسلام میں کسی بھی ملک نے اتنی تعاید جو ہے اور اتنی مدد غزہ کی نہیں کی یہ بہت اچھی بات ہے اور تمام مسلمانوں کو یہاں پر یہ جا ہونا چاہیے اور ہم بھی اتحاد کی بات کرتے ہیں ہمارے کو کہا کہ یہ فتاوہ موجود ہیں کہ اتحاد بین المسلمین اس وقت سے اشد ضرورت ہے اسلام کی مسلمانوں کی اور ہماری طرف سے بقیدہ یہ فتاوہ دیے گئے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا جائز نہیں ہے یہ عزاز بھی ہمیں جاتا امام فمینی نے یہ بات بہت عرصے پہلے کہی تھی کہ لوگ ہاتھ کھولنے اور باندھنے پر جگڑ رہے ہیں جبکہ جو ہمیں قدر ہمارا ہاتھ کھول رہا ہے کون ہاتھ کھول رہا ہے اب آجائے یہ آپ کا جو پیغام تھا اس کو ہم نے کھولا ساپنی طرف سے بھی بیان کیا طلاق والے سوال پہ آ جاتے ہیں ہم نے جو طلاق کی حوالے سے بات دیکھیں جو روایات میں شیعہ سننی منابع میں یہ روایات ملتی ہیں کہ طلاق وہ ایک ایسا جائز کام ہے کہ جو خداوند مطال کے نظر منفور ترین کاموں میں سے ہے یعنی طلاق باوجود اس کے کے ایک جائز عمر ہے لیکن اس کے باوجود بھی روایات میں روایات محسنین میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کو منفور ترین کام قرار دیا گیا ہے طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے اس کے اتباب بہت زیادہ اتباب ہیں اس کے ہر ایک پہ گفتگو یہاں پہ ممکن نہیں ہے لیکن قرآن اس طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک خاتون ناشزہ ہو جائے نافرمان ہو جائے اتباب نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو خوف ہے کہ وہ ناشزہ ہو جائے گی اور نافرمان ہو جائے گی تو اس کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے اس کو خدا کی عذاب سے ڈڑانا ہے آپ نے اس کو بتلانا ہے کہ یہ جو تمہارا کام ہے یہ حدود الہی کی تم خلاف برزی کر رہی ہو اس طریقے سے اس پر حالی صاحب میں یہاں قطع کلامی کی ماظرت لیکن یہاں پر نافرمانی کو بھی تھوڑا سا لیبریٹ کر دے کہ وہ کیا ایسا کام کرے گی جو نافرمانی میں آئے گا دیکھیں نافرمانی کے مختلف اتباب ہو سکتے ہیں کہ وہ خاتون کس لیل سے نافرمانی کر رہی ہے کہ شہر مجبور ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں دراصل نہ شادی سے پہلے اور نہ ہی جب شادی کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اس پر تربیت کا فقدان ہے باقی دیگر بعد اطلامی موالک میں دیکھا جائے تو یہاں پر مشاورتی دفتر قائم کہے جاتی ہیں کہ اگر ناچاہتی ہو جاتی ہے دیکھیں چھوٹے چھوٹی باتیں ہوتی ہیں خاندان کی چھوٹے چھوٹی باتیں وہ اس قدر بڑی ہو جاتی ہیں جتنا اس کو کھینچا جائے وہ چھینٹی چلی جاتی ہیں اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے اصل میں ہمارے یہاں پر اگر خاتون اگر اپنے گھر والوں کا جو مرد کے ماں باپ ہیں اگر ان کا کوئی کام نہیں کرتی یا ان کے لیے کھانا نہیں بناتی ہیں ان کے کپڑے نہیں استری کر رہی سو وہ بھی نافرمانی کنسیڈر کیا جاتا ہے ایسے معاملات بھی کیا نافرمانی میں آئیں گے اور مرد اس بنا پر بھی عورت کو طلاق دے سکتا ہے جی دیکھیں یہ جو ماں باپ کی خدمت ہے اور اس طرح کے امور یہ شرعی طور پر خاتون پر واجب نہیں ہوتے لیں ایک اخلاقی طور پر ایک معاشرتی طور پر اگر ہم اس کو دیکھا جائے کہ شوہر کے والدین کی خدمت کرنا یا شوہر کے دیگر امور جو ہیں ان کو نبھانا یہ کس قبیل میں ہے کہ شوہر جو اس کے لیے اتنی زہمتیں کرنا ہے اس کی فرمائشیں پوری کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی زہمتیں کرتا ہے روزی روٹی کے لیے باہر جاتا ہے وہ کسی لیے تاکہ اپنی بیوی کو کچھ رکھ سکے اپنے بچوں کو کچھ رکھ سکے تو بیوی کا اس کے مقابل میں فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے بازین بلکو ٹھیک ہے امن پوری صاحب کی خدمت میں آتے ہیں امن پوری صاحب مرسل موجود ہیں امن پوری صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر طلاق اقسام کی بات کی جائے کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس کو سمجھنے میں کیونکہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے اس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت اشد ضروری ہے کیونکہ اس کے اکثر امور ایسے ہیں جن میں متشابیات ہیں تو اس کے لیے سے حلال اور حرام کے ارتکاب انسان کر بیٹھتا ہے یہ بتائیے کہ طلاق کی اقسام کتنی ہیں اور اس کی شریح حصیت کیا ہے طلاق کی ہماری معلومات اور تحقیق کے مطابق شیعہ مذہب میں قرآن محرف اور مبدل مغیر کتاب ہے ایک عالم بھی ان کے ایسے نہیں ہے جو قرآن کریم کو اصلی اور حقیقی کلام اللہ مانتے ہوں یہ ان کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ چار ان کے علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن محرف نہیں ہے انہوں نے بھی مدارتاً اور تقییتاً کیونکہ شیعہ مذہب کی بنیاد تقییہ پر ہے تقییہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل کے اندر کفر ماز رکھیں گے اور حق کا اظہار کریں گے یہ ایسی بیماری ہے ایسا مرض لا علاج ہے ایسی برائی ہے کہ اسلام کے لیے ناسور ہے بہت ہوں کہ وہ کہیں گے ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں مثال کے طور پر ان کے کتنی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی پوچھا جائے کہ صحیح ابو بکر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ سامنے کہیں گے کہ ہم تو اپنے پڑوسی کا اطرام کرتے ہیں صحیح ابو بکر کا اطرام کیوں نہیں کریں گے گھر جا کر ان کو لانتان بھی کرتے ہیں جو کچھ ان کی کتابوں میں صحابہ کے حوالے سے ہے وہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ تحریف قرآن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوئی مسلمان یہ مانتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تحریف قرآن کے قائل تھے کوئی اقل والا علم والا تو یہ بات کرتا ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ سیاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو انہوں نے روایت ابن ماجہ کے حوالہ سے پیش کی ہے اس کی تحقیق میں ہم یہ کہیں گے کہ اس روایت کی سند حسن ہے سیاشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں آٹا گندری ہوتی تھی پتوں پہ قرآن کریم کی وہ آیات لکھی ہوتی تھی لکھی ہوئی تھی بکری آئی اور وہ کھا گئی اب وہ رضاتِ کبیر دس بار قرآن کریم میں ذکر تھا دس بار رضاتِ کبیر کی بات نہیں ہے مطلب رضات کی بات ہے کہ دس بار بچہ دودھ پیئے تو تب وہ اس کی ماں بنے گی یہ منسوخ ہو گیا حکم اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اس طرح آیتِ رجم ہے وہ بھی قرآن کریم میں منسوخ ہے مگر اس کا حکم باقی تھا تلاوت اس کی منسوخ ہے اب وہ پتوں پہ لکھو بکری کھا جائے گائے کھا جائے بیل کھا جائے کیا ہر جس میں کیا ہوگا منسوخ آیات ہے نا جب وہ قرآن کریم کا حصہ نہیں رہ گئی ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے مسلمان قرآن میں ان کی تلاوت نہیں کرتے تو ان کو کوکیڑا مکوڑا کھا گیا بکری کا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بس ماز ایک پروپوگنڈا ہے پھر ان کی کتاب توسی نے لکھا ہے تبیان کے اندر کہ یہ جو روایت ہے اس کا طلب میں باب نسخ کہ وہ رضات جو دس مرتبہ ہے ٹھیکی جی دس مردود پیلانے سے رضات ثابت امام بنتی ہے وہ بھی منسوخ اور رجم کی آیت بھی منسوخ تو منسوخ آیات کو بکری کھائے کیا کھائے اس میں کیا مسئلہ ہے میں عرض کرتا ہوں تو یہ جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ٹھیک آپ کا موقع بھی آگیا ہے یہاں پر شاہ جی میں آپ کی خدمت میں آؤں گا اور پوچھوں گا مقت پر تشیعوں کے موقع کے حوالے سے کہ طلاق کے موقع پر ہم نے یہ سنا ہے کہ طلاق کے موقع پر اہل تشیعوں اور اہل حدیث ان کا موقع ایک ہے کیا واقعی ایسا ہے اور کیا اہل تشیعوں کے ہاں جو طلاق ہے اور اس کے اندر رجوع جو ہے وہ کیسے ہے جو اہل تشیعوں کا طلاق کا سارا سسٹم ہے وہ ہمیں ذرا سمجھائیے گا جی بہت شکریہ میں ذرا بوداری سکتا ہوں گا کہ کیونکہ امن پوری صاحب نے چورو میں ایک بات کی تھی بہت بڑی مکسرے سسٹیجوں کے حوالے سے جو انہوں نے کلیم کیا ہے اس کا جواب دیکھ ایک لاکھ والی بات جو سسٹرن امن پوری صاحب نے کہا سلام علماء جو ہیں وہ تحریف کے قائل ہیں تو آپ کے چینل سے یہ تقاضی کروں گا کہ ایک مفصل پروگرام اسی موضوع پر رکھیں تحریف کے قرآن کے موضوع پر کیونکہ ابھی موضوع نہیں ہے اب میں اس میں دیپلی بیعت میں جارت جی من کو ٹھیک ہے رکھیں گے آپ دونوں کی جوالت سے جیسے پہلے انہوں نے ایک تحمل رائٹ جس کا بھی تک یہ ریفرنس نہیں لاسکے اور تاقیام ابھی لا بھی نہیں پائیں گے اس کا ریفرنس جو انہوں نے گینگ ریپ کے حوالے سے بات کی تھی جیسے ان کی یہ تحمل تھی تو یہ بھی ایک تحمل ہے وہ کہہ رہے تھے میں دون کے دیتا ہوں آپ کو گینگ ریپ والا جو ریفرنس تھا انشاءاللہ تینشنیل نہیں ملے گا یہ ان کے میں اس روح میں کبھی داخل بھی نہیں ہوں گا وہ کہنے کہ اگر میں ریفرنس نہ دے سکا میں اس پوڈیو پر دوبارہ کبھی نہیں ہوں گا جی انشاءاللہ نہیں آئیں گے آپ تینشنیلیں ہمارے ہاتھ ہم دو چاہتے ہیں آپ دونوں ہمارے بار بار آئے ہیں ہم استفادہ کریں آپ سے آپ کہنے کہ نہ ہیں دونوں جی جی میں دو چیز ان سے زیادہ پھر آپ سے آگی طرف آتے ہیں جی پلیز بولیں ان کی بات میں بلکل تسلی سے سنتا ہوں انٹرپ نہیں کرتا تو آمن قریصہ بزرگوار ہیں جی وہ کہتے ہیں سنیں آپ سنیں گے وہ جی بہت شکریہ تو انہوں نے ایک بہت بڑی تحمل لگائی تھی اگر ہم آپ کے چینل سے اگر یہ پیغام جائے گا کہ ایک پوائنٹ پورا بیان کرنے کا موقع دیا جارہ ہے دوسرے کو نہیں دیا جارہ تو یہ ایک اچھی ایمیج نہیں جائے گا نہیں ہم نے آپ کو کی تھی کہ ان کے علماء تمام اس چیز کے قائل ہیں تو انشاءاللہ جیسا کہ ارزکیس کے اوپر پورا پروگرام رکھیں اور یہ کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے کہ علماء قائل ہیں البتہ ہم ان کے کتابوں سے اور ان کے مکتب سے یہ چیزیں ثابت کریں گے کہ ان کے ہاں جیسے کہ انہوں نے خود اس چیز کا اقرار کیا اور ان کے اپنے علماء نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ عبداللہ بن مسکود جو ہیں وہ مؤبتتین اس میں سے بہت زیادہ قرآن کو جا چکا ہے اللہ کی سپر دو چکا ہے خدا حفظی ہو چکے عبداللہ بن مسکود بھی اس چیز کے قائل سے اور ایک پوری فحریت تھا الحمدللہ ہمارے پاس اور یہ جو نسکہ تلاوہ کی بھی انہوں نے بات کی اس پر مفصل پروگرام رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نسکہ تلاوہ کیا ہوتا ہے اور کون کون سے صحاب اور کون کون سے تابعین قائل فیس کیس کے یہ تحریف قرآن کی حوالے تھے ان کے خدمت میں جو ہماری قدار شاہ کی اور تکفیر کے جہاں سے حوالے بات تھی کہ آیا اس کو کافر کہیں گے یا نہیں اور ان کے اپنے علماء نے یہ بات اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تحریف قرآن کا قائل ہے وہ کافر نہیں ہوتا یہ بنے تیمیہ کا ہر جنگہ پر حوالہ دیتے ہیں تو یہاں تک یہ پوائنٹ اپ دیو ہمارا جو ان کے جواب کی صورت میں آگیا اب آجیں طلاق کے اوپر جو اصل موضوع ہے اب میں چاہوں گا کہ امن پوری صاحب اس میں اگر دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کریں گے اور گفتگو کریں گے پھر ہمیں اس میں مزید بروت کرنا پڑے گا یہاں ہم اس موضوع کے رکیں گے اس موضوع پر سپیشل ایک پروگرام کریں گے آپ تسلی سے دونوں ازاد بات کیجئے گا ہم آپ کو فریلی موقع دیں گے تو ابھی ہم طلاق کی طرف آتے ہیں کہ میں نے سوال آپ کی خدمت پوٹ اپ کی ہے میں بھی طلاق کی طرف آتا ہوں کیونکہ جواب در جواب ہم نے ابتداء نہیں کی تھی یہ تحریف والی بات امن پوری صاحب نے کی تھی ابتداء ہی نہیں کی تھی ہم نے جواب کیا ہے تو یہ متنظر رہی تو اب طلاق کی طرف آتے ہیں موضوع کی جانے پاتے ہیں طلاق کی حوالے سے مکتب پشیویو کا بلکل یہی نظریہ ہے کہ ایک محفل میں اگر آپ اس کی کو تین مرتبہ طلاق دے دیں تو یہ طلاق یعنی طلاق کے بائن نہیں ہوتی یعنی حرام نہیں ہوتی اس کے اوپر وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوگی اور یہ نظریہ جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی اس کی قائل ملتی ہے مقالباً آیل حدیث جو ہیں وہ بھی اس کی نظریہ سے قائل ہیں یہ جو تین طلاق والا نظام ہے کہ ایک محفل میں انسان جو ہے اگر کسی کو تین مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے اوپر اس کے رجوع نہیں ہو سکتا اب وہ جائے گی حلالے کے لیے اس کے نگاہ نہیں ہو سکتا تو یہ نظریہ جو ہے وہ حضرت عمر کا تھا جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم میں بقیادہ یہ روایت مینشن ہوئی یہ بڑی زبردست روایت ہے یہ روایت جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیے گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابن عباد فرماتی اور ابو بکر صاحب کے زمانے میں اور حضرت عمر کے خلافت کے روایت کے آئے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک قاتون کو اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق دے دی تو رسول اللہ فقاما غضبنا اور رسول اللہ بڑے غضبناک کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور کیا فرمایا آیول آفو بھی کتاب اللہ قرآن کی کتاب سے تم لوگ کھلوار کر رہے ہو جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ ایک محفل میں تین طلاقیں نہیں ہوتی بلکہ دو طلاقیں دو اس کے بعد جا کر وہ تیسرا مرتبہ جب طلاق کا ہوگا پھر وہ آپ کے طلاق کے بائن شمار ہوگی تو تم قرآن کے ساتھ کھلوار کر رہے ہو وَأَنَا بَيْنَا عَذْهَرَكُمْ اور تمہارے درمیان اس وقت میں موجود اور میرے ہوتے لکھم قرآن کے ساتھ کھلوار کر رہے ہو تو یہ ایک دو روایات ہیں اور مزید کی ہیں ابھی انشاءاللہ کو بھی بیان کریں گے تو ہمارے مقصر یعنی کہ ان کا جو ہے وہ سکول آف تھاٹ کو فرک ہے اہل حدیث کا بھی یہی ہے کہ تین نشستوں میں ایک نشست میں اگر تین دفعہ طلاق دیتی تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی آمن پوری صاحب جی میں عرض کروں جی جی پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو محرم سمجھتا ہے مسلمانوں کے نذیب سنیوں کے نذیب وہ پکا کافر ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے ایک بات تو یہ دوسری بات ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو رافضی ہیں شیعہ ہیں ان کا وحی پر کوئی اعتبار نہیں ہے یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تب ہمارے علماء نے ان کی تکفیر کا رکھی ہے اور ان کے کفریات پر کئی ایک دلائل ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا سچا کلام مانتے جو دو گتوں کے درمیان محفوظ ہے تو آئے ہم سے بات کرے میں تو محبالہ کرنے کیلئے پوری دنیا کے رافضی و شیعوں سے تیار ہوں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو باقی عبداللہ بن مسعود نے اس کو کلام مولا اسفانی صاحب آپ نے محبالہ کے چیلنج سن لیا ہے امن پوری صاحب کا ہم نے تو اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ دیکھیں یہ خود اتراف کر چکے ہیں یہ میں آج کیا یہ شروع میں ان کی نواصف کی یہ قادرت رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے لئے روافض کا اللہ استعمال کر رہے ہیں ہماری تکفیر کے قائل ہیں تو ہم ان کے نصد کے قائل ہیں تو ہم وہ بھی اپنا اظہار کریں گے کیونکہ دیکھیں ہم رد العمل دے رہے ہیں ہمارا اتدائی طور پر اتنا کوئی جملہ نہیں تھا آپ صرف آپ امن پوری صاحب کی بات کہہ رہے ہیں یا پورے آپ مکتب فکر کی بات کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں ہم یہ کس کی بات کہہ رہے ہیں پورے مکتب کی بات کر رہے ہیں جی امن پوری صاحب جی میں پوری شہیت اور حفظیت کی بات کرتا ہوں باقی ناصبیت کا تعلق ہے ہم لانت بیت اس شخص کو جو اہل بیت کا دشمن ہے ہم اس سے بری بھی ہیں اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارا جوز ایمان ہے ٹھیک ہے اور اسی ایمان پر ہم قیم ہیں اور دوسری بات یہ میرا میرا یہ بھی موقف ہے اس پر ہم سے کوئی بیت کر لے کہ میں ثابت کر دوں کہ شیعہ ناصبیت بھی ہیں اہل بیت کے دشمن اگر شیعہ اہل بیت کی محبت ثابت کر دے شریح محبت ثابت کر دے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا یہ بات نہیں جی میں پکا شیعہ ہو جاؤں گا اگر یہ کافر ہے میں دوسرا کافر ہو جاؤں گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ موٹ ہے تکیہ ہے اس کے پیچھے اور کچھ بھی اسلام کو نقصان پچانا مقصود ہے اسفانی صاحب امر پوری صاحب نے کہا کہ اگر یہ ثابت کر دے میں شیعہ انہیں اعلان کرتا ہوں نہیں جی ہمارے پاس الحمدللہ ایسے شیعہوں کی کوئی کنجاز نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہور ہماری طرف آئیں بلکل بھی اہل حدیث کو جو ہیں وہ مبارک ہوں اہل حدیث تو اہل حدیث کی بات آپ کر رہے ہیں اہل حدیث تو مجھ بھی اہل بیعت ہیں وہ آپ سے یہ صدیق علی حسن خان سے بڑے حدیث کون ہے سید نظیر حسین مہدر دنیو سے بڑے حدیث کون ہے انہوں تو کتابیں لکھی ہیں تشریف البشر بذکری لائمت علیسن عشر سید محمد دوزنی سے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ غیر جانب داری کا مظاہرہ کرے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر امن پوری صاحب کی بات کر رہے تو امن پوری صاحب کے ساتھ آپ بات کر رہے وہ اپنے شیعوں نے ایک اعلان کر رہے وہ پوری سلفیت کو شیعوں نے کی بات نہیں کر رہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو مبارک ہوں میں نہیں کہا کہ پوری سلفیت شیعوں میری بات آپ سمجھے نہیں ہے یا میں سمجھا نہیں پایا میں کہہ رہا ہوں یہ اہل عزیز کوئی مبارک ہوں جن کے پاس یہ موجود ہیں ہم ایسے شیعوں کی بلکل ہی ہمارے پاس کچھیں ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اس پہ مزید وہ کہہ رہے ہیں مجھے جواب دینے آپ جواب لیں آپ کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرتے مہدان فری آپ دونوں کے لئے بہت شکریہ آپ سے کہ مائے مبارک کے رمضان ہے ہم تو چاہتے تھے کہ مائے مبارک کے رمضان میں آپ کا پلیٹ فارم امن و محبت کا پیغام بشک بشک اپنے طلب کے ہاتھوں مجبور ہیں اس میں بات کریں کہ مزید لیکن ابھی ہم طلاق کے موضوع کی طرف آتے ہیں ہم تو لوگوں کے پیچپ کروانے جا رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان ہم تو مسالی کو دلگ لگ کرنے جا رہے ہیں ہم تو جارے ہیں کہ طلاق کے موضوع کی طرف آئے کوشش کی جائے جب میاں بیوی آپ اس میں اراز ان کی سنا کر آتے ہیں آپ یہی بات ادھر کیوں نہیں کرتے امن پوری صاحب کو آپ کیوں نہیں اصل میں امن پوری صاحب جانے اصل جواب سے پہلے وہ ان کے لئے کوئی نہ کوئی ایک سوال چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی بات کر دیتے ہیں اصل میں دونوں کی محبت آپ اس میں ایسی ہے کہ دونوں ایک دوسرے تے بات کرنے کے بھانہ تلاش کرتے ہیں ہمیں تو انہوں نے درمیان ویسی بٹھایا ہوا ہے ہم دوبارہ طلاق کے موضوع کی طرف آتے ہیں میں اسفانی صاحب کی خدمت نے یہ عرض کرنا چاہوں گا اسفانی صاحب اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا رجوع کرنے کے اہلے تشیو کیا کیا طریقہ کار یہ بتائیے پلیز میں ارز کرتا ہوں اس کے اوپر آپ کے سوال کا جواب میں آدھے منٹ کا جواب ہے اس کا آدھے منٹ میں جواب دے دوں لیکن آپ مجھے کم سے کم ایک ایک منٹ کے تک آدھے منٹ میں میں امنپوری صاحب کا جواب دے دوں ارزے قدمت یہ ہے کیونکہ دیکھیں افتداد شروع جو بحث ہوئی تھی تو امنپوری صاحب نے بہت سی تحمدوں سے افتداد کی تھی تو ہم نے کبھی بھی تشیو کی طرف سے اٹیک نہیں ہوتا تو انہوں نے جو اٹیک کیا اور جو انہوں نے بات کی اس کا جواب دینا ہمارے اوپر لازم واجب ہے خود اتقان میں جناب حبوبکہ کیوتی صاحب یہ کہتے تھا تکفیر کا تکفیر کی انہوں نے تحریف کا کافر اب آپ کو کافر گرمانے لگا اب یہ کافر آپ نے لکھتے جانا ہے کہ کتنے کافر نکلتے ہیں اب جناب یہ کیا بیان فرماتے ہیں اور اس کی سناد حسین رجال حقات سنت بھی صحیح ہے اس کی سنت پر یہ اشکال نہیں کر سکتے ایک اقرابی کا یہاں بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں اب نے عمر کیا کہتے ہیں تم میں سے ایک ہوئی کہ یہ جو قرآن موجود ہے یہ سارا ہے کہ سارا وہی قرآن ہے وما یدری ما قلو میں نہیں آتا وہ کہاں ہے جس قرآن کے تم بات کر بہت سارا قرآن کو ہے وہ جا چکا ہے یہ عبداللہ بن عمر صاحب اب آپ ان کو کافر کہیں آپ ان کو مواہد کہیں ان کو آپ کی مردی ہے ہم آپ کی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں اور مزید اگر کافر کہیں گے کیونکہ دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ٹائم میں کون جائش نہیں ہے یہ پہلی چیز ہے دوسری موضوع نہیں ہے بہتنا میں بہت سارا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع ہے طلاق کے حوالے سے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور عمر پوری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس موضوع کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں ہم طلاق کے موضوع کے طرف آتے ہیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں طلاق کے حوالے سے اہل حدیث کا موقف کیا ہے اہل تشریعوں کا موقف کیا ہے جو باقی مزاہب اربعہ ہیں اہل سنت کے ان کا موقف کیا ہے تاکہ آوڈینس کو سمجھ آجے اور ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے ایک اور بھی سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اہل تشریعوں میں طلاق کے بعد رجوع کا کیا طریقہ ہے وہ تو بات بیچ میں ہی رہ گئے جی میں ارز کر رہا ہوں کہ اس موضوع کو یہی پہ چھوڑ دیتے ہیں میں اپنے طرح سے آپ کہتا ہوں میں کوئی بات نہیں کروں گا البتا البتا آپ امن پوری صاحب کے طرح سے آپ گارنٹی لیں گے وہ بھی کہہ رہے گا اس پر بریک ہوگی انشاءاللہ اس پر مزید بات نہیں ہوگی جی جی آپ بتائیے گا کہ طلاق کے بعد رجوع کا کیا طریقہ ہے جی 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 میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو روایات معکومین سے جو چیز محفوظ ہے کہ جب طلاق واقع ہو جائے طلاق رجوع ہر طرح کا تمسک تمسک کی جو بزارت کرتے ہیں ہمارے کو کہا تمسک بے زوجیت یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ مطاربت کریں تقبیل کریں یا اس طرح کی کوئی چیز جو دلالت کرے آپ کے اس رجوع کرنے کے اوپر وہ چیز دلالت کرتی ہو تو رجوع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسفانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اہلت شیعوں کے ہاں بھی حلالہ کا کونسپ پایا جاتا ہے جی حلالہ کا کونسپ پایا جاتا ہے البتہ بلکل ویسے ہی کہ جب طلاقے بائیں ہو جائے اور وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جائے اس کے بعد وہ کسی اور خاتون وہ خاتون کسی اور مرد سے کیا کرے گی اقت کرے گی البتہ اس میں یہ نیت نہیں ہوگی یہ کس تو ریاضہ نہیں ہوگا کہ وہ اس نیت اور ڈرادے سے شادی کر رہی ہے کہ یہ تک اس سے ایک رات جیسے کہ ہمیں باسٹی چینل تو بھی دیکھنے کو ملا اہلت شنف کے ہاں یہ چیز ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملی کہ حلالے کو ایسے مسیوز کیا جاتا ہے بہت سی چیزوں کو مسیوز کیا جاتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ آپ سے شاری کروں گی ایک رات کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا اس کے بعد اگلے دن آپ مجھے لاز دے دیں گے تاکہ آپ بطور محلل ہمارے ساتھ رہیں اور اس کے بعد پھر اپنے اسی شوہر کی طرف پلٹ جاؤں تو یہ ہمارے ہاں نہیں ہے اس طرح کی شرائع جو ہیں اگر حلالے کی انتر ہوں تو وہ حلالہ محفت نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہوگیا ڈاک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ نے کہا تھا مجھے وقت ضرور تھی میں صرف بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ میری عادت نہیں ہے میں جب سے اس میڈیا سے ووستہ ہوں کہ میں ایک مسئلہ کی بنیاد کی اپنے تفریق کروں لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا اسفانی صاحب کو کہ وہ بار بار سیدرہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر اس طرح فرما رہے ہیں ایسے انہوں نے کچھ نئی شریعت کو بنا دیا یا شریعت کے خاص چینج لے کے آئے آپ کو ہماری طرف سے کسی اہلِ بیعت کے حوالے سے کوئی اس طرح بات کرتے ہو نظر نہیں آئے گی یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہم اہلِ بیعت سے وصحابہ سے بات کرنی چاہیے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اس طلاق کے اوپر پابندی لگائی ہے تو کسی خاص مقصد لگائی ہے جس طرح آپ نے سٹوری کے صداق کو کچھ عرصے کے لیے ساکت کیا تھا یعنی قرآن پاک کا حکم ہے تو وہ کسی وجہ سے کہت پڑ گیا تھا لہٰذا جو علیکم السنتی و سنتی خلافہ راشدین جو ہے وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو حقیدہ تھا وہ اسلام کے محافظ تھے